یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق عزیز اللہ تعالیٰ ان کے دور میں بھی کس طرح کا واقعہ پیش ہے وہ ایک نوجوان تھا حسین و جمین تھا اللہ نے حسن عطا کر رکھا تھا بڑھا وہ اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنان تو راستے میں ایک عورت تھی اس کی نظر پڑھتی اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت اسی لیے تو حضرت جی نظریں چھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت جی پڑھتو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا اپنی نظریں بڑی سنبھال ہوئے اپنی نظریں بڑی سنبھال ہوئے اس کی تو نظریں پاک تھی لیکن راستے میں ایک عورت تھی اس کی پاک نہیں تھی اس نے آتے جاتے جاتے آتے جاتے اس کو دیکھنا شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اس نے ایک دن کیا کیا اس نے اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے تنہائی ملے لیکن ملے تو ملے کس طرح جو خادمہ تھی پکی عمر کی تھی اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آج ہی رات کو بات بنا دیتا وہ جو بشاہ پڑھ کے وہ نوجوان مزدی سے نکلا نا وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہوئے اس کو روک لیا اس کو دو تین حدیث سنائی دو تین آیات مبارکہ سنائیں کسی کے کام آنے کے حوالے سے ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے کچھ وزنی سے سمان اٹھانا ہے اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازی شروع اللہ راضی ہوگا اللہ کے رسول راضی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح ہوں گا حضرت وہ گھر لے گئی پچھلے کمرے میں لے گئی وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے موجود تھی اس میں جناب اندر سے چٹھکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا جیسے میں نے کہا بڑا مشکل موقع تھا لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا وہ قرآن والا نوجوان تھا اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا اس کو یہی آیت یاد آئی جو اپنے رب کے حضور کھڑا انہیں سے ڈر گیا موقع بھی تھا طاقت بھی تھی عمر بھی تھی خواہش بھی تھی پھر بھی ڈر گیا نہیں 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 میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا مو لے کے جاؤں گا کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا سارا کچھ کر سکتا تھا کوئی تیسرا نہیں تھا لیکن کیا نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ ایسا خوف تاری ہوا ایسا خوفِ الہی تاری ہوا گش کھا کے گر گئے نیچے اور ڈر گئی آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا اس نے کہا یہ تو مر گیا اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں بھئی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش پر آمد ہوگی تم ٹانگے پکڑو میں ہاتھ پکڑتی انہوں نے تھوڑا سا میند مشکل کر کے نا اٹھا کے جو باہر کھڑا پھینکنے کی جگہ تھی نا اس نوجوان کو پھینکتی اب رات پڑ گئی بیٹا گھر نہیں آرہا باپ پریشان تھا جب کافی وقت گزر آنا تو والے صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کھڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے بیٹے کو اٹھایا گھر لے آئے موپے پانی کے چھیٹے مارے بیٹے کو ہوش آئی باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا جب پھر وہاں پہنچانا اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی تو پہلے تو خوفِ الٰہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا اس بار اتنا خوفِ الٰہی نے غلبہ کیا کہ وہاں کئی روپ رواز کر گئی والد نے رات و رات جنازہ کروا دیا صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی وہ آج ہمارا فلا مکتدی کیوں نہیں ہے لوگوں نے ساری بات سنائیں حضرت جماعت بیٹا تھا انتقال کر گیا راتی کو جنازہ ہو گیا شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف نہ سکتا آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے گام میں شریک ہوتے ہیں حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آئے باتیں ہوتی رہی آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھے بیٹے نے ساری بات سنائے آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوف علاج کی وجہ سے ہوا ہے تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ جو ہمارے رب حضور کھڑا انہیں سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو چل پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پر لے کے جانگل لکھیں حضرت عمر فاروق اب اس کے بیٹے کی قبر پر نشیف اس کی قبر پر کھڑے ہو کہ اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے دو جنتیں دیں کہ نہیں تو لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے عمیر الممینین رب سچا رب کا رسول سچا رب کا قرآن سچا میں جیسے ہی قبر میں یہاں ہوں اللہ نے مجھے دو جنتیں اطا کر دیں بچوانا اسے بچوانا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ لیں اسے بچوانا اور خود نہیں بچا جاتا اپنے اللہ کے حضور بار بار گڑڑا ہوں یا اللہ سانو بچا لیں اور فسائے حضرت ہمیں انہوں نے اس طرح ہیں ہمارے معاشرے کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہاں زنا بالکل بری چیز نہیں سمجھی جا رہے ہیں لوگ فخر سے بتاتی ہیں یہ قرب قیامت قیامت کی نشانی ہے لوگ گناہ کر کے فخریہ بتایا کریں آج کا نوجوان فخریہ بتاتا ہے میری اتنی گرل فرینڈز ہیں آج کا نوجوان فخر سے بتاتا ہے یہ قرب قیامت ہے یہ نشانی ہے قیامت کی لوگ گناہ کر کے ڈریں گے نہیں بلکہ فخریہ بتایا کریں گے ہاں جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور اتنی اتنی جگہ کر رہا ہوں میں یہ گناہ لیکن کیا ہوگا نیکی مشکل ہوگا آج عزیزی آپ دوسرا نکاح کر لیں اللہ سنت ہے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِمْتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَعَا پہلے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَعَا پہلے کی بات ہی نہیں ہوئی بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے جتنی مرضی کا دوسرہ انڈ رکھ لیں آپ کو کوئی برا نہیں سمجھے گا بلکہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بڑا خوش ہو گئے گئے بڑا رنگین وزا جاتے ہیں لیکن اظرات آپ دوسرا نکاح کر لیں اسی وقت آپ لوگوں کے قابلوں میں دو نمبر ہو جائیں گے پیکے وی نراز سونے وی نراز پراہ وی نراز سالہ وی نراز چھوٹا وی نراز بڑا وی نراز یہ کیا ہے یہ قرب قیامت ہے گناہ اچھا ہو گیا گناہ آسان ہو گیا نیکی بری سمجھ جانے لگی نیکی مشکل ہو گئی اس لیے بچوں حضرت اس کا طریقہ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے یہی ہے حضرت جی رو سر کی اٹھو تیلا دے حضور رو یا اللہ جی دن چڑے آئے تیرے فضل نہ چڑے جی چاڑے آئے تیرے فسادی حفاظت بھی فرمائیں گے سانو بچاہ بھی نہیں ہے ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے یہ تو حضرت جی دنیا تو چار دن کیا ہے جا رہی ہے کالے وال مسافر ہوئے چٹے آنڈے لے لائے کالے وال مسافر ہوئے چٹے آنڈے لائے بے ایک محمد بخشا موت سے نہیں آئے اور حضرت جی اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اگر کوئی اس گناہ میں پھسا ہوئے اگر کوئی اس گناہ میں پھسا ہوئے تو میں کہوں گا کہ توبہ کرنے سارے ان کے ذریعے یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی سزا ہماری نسلوں کو بہوت نہیں پڑھنی گا کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو لے تو دور آئے لیکن چکائے گی تیری اولاد زنا وہ قرض ہے جو لے تو دور آئے لیکن چکائے گی تیری اولاد اس لیے درجی اپنی اولاد کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے گھڑے نہ کھو دو اسے بچو ہوا تھا